السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحَدِهِمْ رَعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِدُونَ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ اِرْثُونَ الْفِرْدَوْثَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ محترم حاضرین آجو میں نے آپ کے سامرے سورہ مؤمنون سورہ نمبر تیس کی آیت نمبر ایک سے لے کر کے گیارہ تک تلاوت کی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ يَقِنًا مؤمنین کامیاب ہو گئے کون سے مؤمن الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلِلْغْوِ مُعَرِضُونَ جو لغبات سے مو موڑتے لیتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَعِلُونَ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِذُونَ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں إِلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَذْوَاجِهُمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں فَعِلِفْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَعُلَائِكَهُمْ الْعَذُونَ اس کے سوائے جو اور ڈھونڈے وہی حد سے بڑھنے والا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاحُونَ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں اولائقَهُمْ الْوَارِثُونَ یہی وارث ہیں الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْزَهُمْ فِيهَا خَرَدُونَ جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سور مومنون کی گیارہ آیتیں ہیں اب ایک ایک آیت کو ہم باریکی سے دیکھیں گے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ اَفْلَحَ یہ فِي اور لام اور حِي سے بنا ہے اس سے فَلَّحَ بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کسان کسان کا کام کیا ہوتا ہے کسان زمین کو چیرتا ہے زمین کو گوڑتا ہے اس کے بیج ڈالتا ہے بڑی محنت کرتا ہے اس کے بعد میں جا کر کے فصل اگتی ہے زمین کے چیرنے کو کیا بولتے ہیں فَلَحَ بولتے ہیں کسان بولتے ہیں کاشتکار بولتے ہیں اسی سے یہاں پر کامیابی مراد ہے کامیابی کیسے ملتی ہے اگر ہم صرف عربی ہی جان جائیں تو ہم کو اس افلاحہ کے پیچھے کی جو منشاہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں گے کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی بہت پراپرٹی ہے یا اچھی جاب میں آپ کے والدین ہیں آپ محنت و مشقت کریں اگر اور اس کے بعد آپ کو کچھ ملے وہ ہے کامیابی قد افلاحہ المومنون یقیناً جو مومن ہیں ان کو کامیابی حاصل ہو گئی کامیابی پہلے جان اللہ رب العالمین نے دے دی اب وہ مومن کون ہوں گے جن کو کامیابی مل چکی ہے اب وہ مومن کی صفات اللہ رب العالمین آگے کی آیات میں بیان کر رہا ہے مومن ہم سمجھتے ہیں مسلمان مومن ہے مسلمان جو خاندانی مسلمان ہیں ہم اور آپ وہ مسلمان ہیں لیکن مومن کا سمجھتے ہیں متقی کا کورس ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر چلے اور اس کو آگے بڑھائے خوبہ خوبہ ہی چیز اس کو مومن کہتے ہیں قرآن و سنت پر چلنے والے کو مومن کہتے ہیں قرآن و سنت میں جو احکام دیئے ہوئے ہیں جو فرائض ہیں جو منکرات ہیں اس سے بچے فرائض پر عمل کریں وہ کیا ہیں وہ مومن ہیں مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہیں مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں ہمیں اور آپ کو مومن بننا چاہیے مومن کے لئے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز میں خوشو اختیار رکھتے ہیں خوشو کا کیا مطلب ہے خشیہ مانے ڈرنا ہوتا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ خوشو خوشو تب پیدا ہوتا ہے جب عربی کا مانا و مفہوم ہم کو سمجھ میں آتا ہو ہم نے اللہ اوپر کہہ کے نماز کی اندت کی اور ہاتھ کو باندھ لیا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی کوئی سورے پڑھی اب من ہمارا کہیں اور ہے سورہ فاتحہ تو یاد ہے لیکن اس کا مانا و مفہوم میں نہیں معلوم ہے ہم کیا اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے اسی لئے دھیان بھٹک جاتا ہے اسی لئے توجہ ہٹ جاتی اگر ہم کو معنی معلوم ہو تو ہم معنی پر غور کرتے چلیں گے تو ہمارا نماز میں دل لگے گا اور جب دل لگنے لگے گا وہ تب ہی خوشو پیدا ہوگا اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں سے اپنے دھیان کو نہیں ہٹنے دیتے ہیں اللذینہم ان اللغو مورزون جو لغبات سے مو مڑھ لیتے ہیں لغبات کیا ہوتی ہیں فضول کی باتیں بلا سرپیر کی باتیں ایسی میں ہمیں فلم بیٹھے ہیں جہاں سے کچھ نہیں حاصلونے والا ہے نہ دنیا نہ آخرت کوئی برزنس کی بات نہیں ہو رہی ہے نہ ہی کوئی آخرت کی بات ہو رہی ہے نہ ہی کوئی نیکی کمانے کی بات ہو رہی ہے ایسی جگہ میں ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے فضول کی باتوں سے جو ہٹ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور جو فضول میں لگا رہتا ہے وقت کارتا رہتا ہے بلا وجہ کی بحثوں ویسے میں پڑا رہتا ہے اور فول بکتا ہے وہ مومن کی کٹیگری میں نہیں آتا ہے تو پہلی مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ ایسا مومن ایسا شخص جو نماز میں خوشو براتا ہے جس کا دھیان نماز سے ہٹتا نہیں ہے نماز میں بھٹکتا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ مومن ہے دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ لگو باتوں سے اعراض کرتا ہے اگنور کرتا ہے کیسی بھی اچھی چپڑی چپڑی باتیں ہو رہی ہیں کومیڈی چل لے ہو وہاں با نہیں بیٹھتا یا دنیا کی بات ہو بزنس کی بات ہو کاروبار کی بات ہو دنیا و آخرت کی بات ہو اگر کامیابی کی تب تو وہ ٹھہرے ورنہ اس کو لگو سمجھے جو بھی ہمارے کام کی بات نہیں وہ ہمارے لگو ہیں فضول ہیں آج ہمارا وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ لگو ضائع ہوتا ہے ایک بار ہم نے موبائل کھول لیا اس کے بعد میں ہم گز گئے اس میں اس کے بعد چل نہیں ہے انگلیا کئی گھنٹے نکل گئے ہم کو پتہ ہی نہیں وہ بھی فضول ہے لگو بات ہی ہے وہ بھی وقت خراب ہو رہا ہے ہمارا تیسدی کوالٹی ہے جو زکاة ادا کرنے والے ہیں زکاة ایک خاص مد کا نام ہے جو سال پورا ہونے کے بعد ڈھائی پرسنٹ آپ کے مال سے نکلتی ہے ہمارے مال سے ایک سال گزر جانے کے بعد میں جو ڈھائی پرسنٹ نکلتا ہے اس کو زکاة بولتے ہیں یہاں پر زکاة بھی مراد ہے اور اس کے علاوہ نفلی صدقے جو ایکشترا ہم خرج کرتے ہیں زکاة کے علاوہ اس کو صدقہ بولتے ہیں اللہ کے رامے جو دیتے ہیں اس کو صدقہ بولتے ہیں دونوں چیزیں مراد ہیں زکاة دینے والے بھی ہوں اور صدقہ کرنے والے بھی ہوں وہ بندہ جو زکاة نہیں نکالتا ہے جو فرائض میں سے ہے اس سے امید نہیں کی جاتی ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے اس سے بلکل امید نہیں ہوتی کہ اس صدقہ بھی کرے گا جو زکاة دے رہا ہے فرائض جو فرض پڑھے گا وہی تو سنت پڑھے گا فرض پڑھی نہیں سنت پڑھنے لگا وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے جمعات کے روزے رکھتا ہے سمارک ایسا نہیں ہو سکتا جو فرائض ادا کرے گا اس کے بعد ہی سنتوں کی پہبندی کرے گا تو فرائض زکاة میں سے ہے اور صدقہ نفلی صدقہ ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے ہیں چوتھی بات والذینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں شرمگاہ کی حفاظت اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے اللہ کی پیر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی اگر کوئی زمانت دے دے جو کوئی بھی شخص دو چیزوں کی زمانت دے دے جو بھی اس کی دعاوں کے درمیان ہے دونوں ٹاؤںوں کے درمیان ہے ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی ہم لے لیں تو پیاری حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہارا ٹکٹ پکا ہے جنت کا اگر دو چیزوں کی حفاظت کر لیں ہم اور آپ تو پیاری حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ زمانت ہے گارنٹی ہے پوری جنت پانے کی ایک اور ریوائیت میں پیاری حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے آگ میں ڈالنے والی زیادہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک زبان الفم موز زبان اور الفرد شرمگاہ یہ دو چیزیں جن سے بہت گناہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کی اگر ہم حفاظت کی گارنٹی دے دیں تو پیاری حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں گارنٹی دے رہا پیاری حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کو جنت ملنی ہی ملنی اگر صرف اللہ رب العالمین یہی آیت کہہ کر کے روک دیتا تو کوئی شادی تک نہیں کرتا کوئی شادی نہیں کرتا بہت اللہ والے پڑھیں آیت نمبر پانچ پہ اگر کلام ختم ہو جاتا تو شرمگاہ کی حفاظت ایسی ہوتی کہ شادی بھی انہوں لوگ نہیں کرتے فوراں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کی چھٹی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ علیہ ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فائنہم غیر ملومین ہاں حفاظت کے سلسلے میں اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ میں رہتے ہو تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے اس میں حفاظت بھی ہوگی ایسا نہیں کہ حفاظت کے محفوظ کرنے کے چکر میں حفاظت کے چکر میں شادی ہی نہ کریں بلکہ اپنی بیوی اور لونڈی کے ساتھ آپ رہے سکتے ہیں فانبتغا وراء ذالکہ ہاں اس سے جو تجاوز کرتا ہے اس سے جو بڑھتا ہے وراء ذالکہ اس کے علاوہ کچھ اور اگر ڈھونتا ہے فولائے کا ہم العادون تو ایسے ہی لوگ حد سے آگے مڑنے والے یہ حد ہے اللہ رب العالم کے ایک حد ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو نکاح مطاعہ ہوتا ہے جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے بہت سارے لوگ نکاح ٹیمپریری کرتے ہیں اس آئے سے صاف پتہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نکاح مطاعہ جو ہے وہ کلی طور پر حرام ہے دو شکلیں صرف ہیں جسمانی خواہش پوری کرنے کی آپ کے شرمگاہ کی استعمال کی ایک آپ کی بیوی اور ایک لونڈی لونڈی نہیں ہے اس وقت لونڈی کا حساب کتاب نہیں ہے تو اس وقت صرف بیوی اس کے علاوہ کچھ اور فنفتغاہ ورازالی کا اس کے علاوہ کوئی اور کچھ تلاش کرو گے نکاح مطاعہ یا نکاح جگار جو کہ بولتے ہیں گئے ایک سفر میں چھے دن کے لئے شادی کر لی بارہ دن کے لئے نکاح کر لیا ایک مہینے دو مہینے کے لئے نکاح کر لیا اس کا اس کو رقم دے کر چھوڑ دیا یہ اسلام میں کلی طور پر منا ہے دو ہی چیزیں جائز ہیں ایک بیوی اور دوسری لونڈی اس کے علاوہ کچھ تلاش کرتے ہیں تو حد سے آگے مرنے والے ہیں اور جو حد سے آگے بڑھتا ہے اس کو اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے اور مومنین کی کوالٹی یہ ہے جو اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں دیکھ رہے کرتے ہیں اور اپنے احد کی دیکھ رہے کرتے ہیں یہاں دو چیزیں ہیں امانت سے مراد کیا ہے امانت تو ایک چیزیں ہوتی ہے کوئی سامان کوئی اپنی دولت یا اپنے گھر والوں کی کوئی ہمارے ذمہ کر کے جائے وہ ہمارے لئے امانت ہو گئی کوئی انسان ہے جا رہا ہے گئی سفر میں وہ اپنا مال یا اپنا گھر بار دیکھے جاتا ہے آپ کو کس کے دیکھ رہے کیجئے گا یہ آپ کی امانت اس کی پاسداری کرنی ہے اس کی آپ بچاؤ کرنا اس کی حفاظت کرنی ہے ایک اور مانا یہاں پر نکالا ہے جو لوگ نوکریوں میں ہیں جو تنخواہیں پا رہے ہیں ان کی ڈیوٹی ان کی امانت احسانی کی بارہ گھنڈی ڈیوٹی ہے چار گھنڈے کے اس کے بارے سوتے رہے ہیں اس کے بارے نہیں گئے بغیر عذر کے ہم نے لیو لگا دی نہیں کوئی کام ہے پھر بھی چھٹی لے لی سرکاری دفاتر میں ایسا زیادہ تر ہوتا ہے کہ گئے گیارہ بجے بارہ بجے گئے گئے گھنٹے ایڈننس لگائی بیٹھے بیٹھے انہوں نے اٹھ کر کے چلے آئے غلط ہے حرام ہے آپ کے لیے وہ جو آپ اس کے پیسہ پا رہے ہیں اگر ڈیوٹی ہے ڈیوٹی پوری امانت اگر آپ کے ذمہ داری کوئی ہے آپ کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ملی ہے وہ آپ کو نبھانی اس میں آپ کو کام کرنا ہے یہ امانت کا مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ جو ڈیوٹی ہم کو ملی ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہم پوری کریں اللہ ہے کہ کوئی اُدھر ہور چھٹی لگ کے چلے آئے وہ تو الگ بات ہے لیکن ڈیوٹی کو نبھانا یہ امانت نبھانے میں سے ہے اہد کر رکھا ہے ہم نے کہ اللہ ہم تیری ہی عبارت کریں گے تجھ سے ہی مانگیں گے یہ ہمارا اور اللہ رب العالم کا اہد ہے اللہ رب العالم نے ہم کو پیدا کیا تو ہم سے اہد لیا ہم نے ایگرمنٹ سائن کیا ابھی نہیں یاد آ رہا ہے یاد آئے گا قیامت کے روز یاد آئے گا سب یاد آ جائے گا سورہ علی عمران کی عید عمر اکیاسی میں اللہ رب العالم نے کہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے تمام لوگوں سے ایگرمنٹ کروا رکھا ہے کہ تم میری عبارت کرو گے رسول آئیں گے تمہارے پاس یہاں تک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں کسی کی بھی پیریڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یوسف علیہ السلام کے وقت میں تو سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی یہ بھی ایگرمنٹ میں لکھا ہوا ہے قرآن پڑھیں ہم بار بار ہمیں اپنا ایگرمنٹ یاد دلائیات ہے قرآن میں کہ اور اپنے اہد کو پورا کرو ایک تو وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں سے وعدہ کریں وہ بھی ایک اہد ہے ہم نے جو اللہ رب العالم سے وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہ کیونکہ اللہ رب العالم نے وعدہ لیا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے میں ہی تمہارا خالق ہوں میں ہی تمہارا رازق ہوں میں ہی تمہارا مالک ہوں لہذا میری ہی عبارت کرنا میرے ساتھ کسی کو شریک مت کہنا ہے ادھر ادھر مت حاجت رواہ مسکل کشا کے پاس جانا بلکہ میں ہی حاجت رواہ ہوں مسکل کشا ہوں تمہاری ضروریات کو میں ہی پوڑے کرنے والا ہوں یہ ایگرمنٹ ہے اللہ رب العالم سے ہمارا اور اس ایگرمنٹ کو ہم کو پورا کرنا چاہیے جو اپنی نمازوں کی نگہمانی کرتے ہیں پھر سے دوبارہ پہلی آیت کو نوی آیت میں پھر سے ریپیٹ کیا اللہ رب العالمین نے اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت سے مراد یہاں پر ہے کہ نمازوں کی حفاظت شیطان سے بھی اور انسانوں سے بھی باتوں میں آ کر کے زہر کا وقت نکل گیا اثر کا وقت نکل گیا ہم نے پڑھی لیکن وقت گزنر آنے کے بعد پڑھی قضا پڑھی آگے پیچھے پڑھی سفر میں اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ چھوٹ ہے آپ کو معلوم ہے ہماری خواتین بہت پابند ہیں نماز کی لیکن کہیں اگر شادی ہو گئی منگنی ہو گئی یا اور کوئی رسم و رواج والا پروگرام ہو گیا دو تین دن تو ایسا لگتا ہے اپلیکیشن بڑی علی لگائی ہے انہوں نے کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں نماز ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ایسا ہماری خواتین اگر کوئی چھوٹا سا چھوٹا پروگرام ہے تو ایسا نماز چھوڑتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو چھوٹی ہی مل گئی ہے خاص دنوں کی طریقے سے تو نمازوں کی حفاظت کرنی ہے جو نماز کی حفاظت یہاں پر ڈبل جو آیا ہے دوسری مرتبہ اس لیے ہے کہ نماز ایک بہت اہم رکن ہے دین کا کیوں اہم ہے یہ ہماری بدنی عبارت ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نماز سے ہم کو ڈسسپلین ملتا ہے نماز سے ہم کو پہلی بات تو چاک چوبند رہتے ہیں ہم دوسری بات ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کھلے ہوئے نہیں ہیں کسی کے بندے ہوئے ہیں کسی کوئی خالق ہے ہمارا کسی کے ہم غلام ہیں کوئی ہمارا پالنہار ہے کسی کا سجدہ کسی کے لئے رکو تو بنتا ہی بنتا ہے ہمارے لئے کیونکہ اللہ رب العالمی نے ہم کو پیدا کیا تو اس کے لئے رکو سجدہ تو کرنا ہی کرنا ہے دن میں پانچ مرتبہ اللہ رب العالمی نے اسی لے گیا تاکہ بندے کو احساس رہے کہ تم یہ جو کمائی دھمائی میں لگے ہو اس سے زیادہ اہم کام تمہارا نماز کا ہے ونہا دن میں پانچ مرتبہ نہیں ہوتی رات میں جب سارا کام کر لیتے اس کے بعد اشاعت سے فجر تک پانچ وقت کی نماز ہو جاتی ایک گھنٹے میں نٹھا دیتے یہ وقت کی پابندی اس لئے ہے تاکہ بندے کو غلامی کا احساس رہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی سوپر پاور ہے تمہارا خالق بھی ہے آج نمازوں کی ہم حفاظت نہیں کرتے ہیں اپنے کارومار میں لگ کر کے اپنی نوکری میں لگ کر کے جمعی کی نماز تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے آفس ایسی نوکرییاں ہیں جس میں چھٹیاں نہیں دیتے ہیں لوگ جمعی کی نماز کی بھی نہیں دیتے ہیں اور بندے رہتے ہیں ایسے لوگ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہ آزمائش میں وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نوکری دے کر کے آزماتا ہے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی نوکری ملے جس میں ہماری نمازوں کی حفاظت ہو سکے کم سے کامہ اللہ رب العالم کی پابندی تو کر سکے نماز کی تو نماز سے بہت سمجھ ملتا ہے ایک سمجھ یہی ملتا ہے کہ کوئی کیسا بھی ہو اوچا ہو نیچا ہو گورا ہو کالا ہو پیسے والا ہو غریب ہو بادشا ہو فقیر ہو ازان ہوتی ہے کوئی موزن ازان دیتا ہے فوراں بھاگتے ہو سارے بندے پہنچ جاتے ہیں اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں اتحاد کا ثبوت ہے کوئی موچھا نہیں یہ ہمیشہ ہم کو درست ملتا ہے پانچوں نمازوں میں ملتا ہے کہ تم افضل نہیں ہو تمہاری ذات پاتے اسی نہیں کہ تم اوچے ہو جاؤ سب کی بنیاد پر نہیں فقر کرنا ہے سب کے سب برابر ہو سب اللہ کی بندے اور غلام ہو یہ بھی نماز سے ملتا ہے نماز ایک بہت اہم رکن ہے آج سب سے بیسک چیز نماز ہم نہیں احتمام کر پاتے اس کا فجر سونے میں اور پورا دن کمانے میں نکل جاتی ہے نمازوں کی حفاظ جو کرتے ہیں وہی مومنین ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں اولائقہ ہم الوارثون یہی ہیں وارث کس چیز کے وارث ہیں یہ اللذینہ یلیتون الفردوس یہی ہیں جو فردوس کے وارث ہیں جنت الجنت میں درجیں ہیں اور سب سے آلہ درجہ جنت الفردوس کا اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت نہیں جنت الفردوس مانگنا چاہیے بہتر سے بہتر چیز مانگنی چاہیے ہم دنیا میں اچھی سے اچھی چیز مانگتے ہیں لیکن آخرت میں اور جنت میں مقام مرتبہ نہیں مانتے ہیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنا چاہیے یہی سیم موضوع جو ہے سورہ قہف کے آخری رکو میں بھی ہے جنت الفردوس والا تو جنت الفردوس مانگنا چاہیے جنت الفردوس کے وارث ہیں ایسے مومنین جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جنت کے بارے میں جتنی بار بھی جنت کا ذکر آتا ہے آخرہ کا ذکر آتا ہے اس میں دائمی کا لفظ آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جب بھی دنیا کا لفظ آتا ہے اس میں یہ کہتا ہے یہ تیمپریری ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اس میں چند دن کے زندگی ہے یہ ہمیشہ ریپیٹ ہوتی رہتی آئیتیں کہ دنیا یہ چند دن کی ہے تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑا سا لالچ ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے ہم محنت کہا کرتے ہیں دنیا میں جو تیمپریری ہے اور جو پرمنٹ ہے آخرت اس کے لئے محنت نہیں کرتے ہیں تو ایک بار پھر تھے میں ریپیٹ کیے ذرا ہوں مومنین کامیاب ہو گئے ایسے مومن جو زماز میں اپنی خوش و خضو اختیار کرتے ہیں جو انہماق کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں حدیث قرصی ہے کہ احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب نے اسلام آئے تھے بتانے کے لئے کہ حدیث احسان بتانے کے لئے آئے تھے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسے نماز پڑھنا چاہئے کسی بڑے انسان کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے انسان بہت تمیز سے کھڑا ہوتا ہے اور ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں کھجلا رہے ہیں وہاں کھجلا رہے ہیں یہ کپڑا سمیٹ رہے ہیں وہ کپڑا سمیٹ رہے ہیں موبائل بند کر رہے ہیں چھیک رہے ہیں کھات رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں احسان کی طرح اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تصور تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہماری نمازوں میں خوش خوش ہو جائے گا دوسری بات نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں جو آیات پڑھی جاتی ہیں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کا معنی مفہوم کو معلوم ہونا چاہیے اس سے نماز میں ہمارا دل لگتا ہے نماز میں دل نہ لگنے کے بعد ایسا ہوتا ہے جب آخر میں دعا مانگی جاتی ہے تو سب آمین آمین کہتے ہیں کیونکہ پوری نماز میں کیا ہو پتا ہی نہیں اسی لئے نماز کے بعد جو آمین وہ دعا مانگی جاتی ہے تو لوگ آمین آمین بہت تیر تیزم کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے باقی کو سمجھ میں نہیں آیا جبکہ پوری نماز دعا ہے اگر پوری نماز پڑھ لی جائے معنی مفہوم کے ساتھ میں تو بہت ساری دعائیں ہو جاتی ہیں اسی میں ہمیں معنی مفہوم نہیں معلوم ہے اسی لئے ہم نماز کے بعد دعا کا اندزار کرتے ہیں اور جب تک امام دعا نہیں مانگتا ہے ہم اٹھتے نہیں ہیں سنتوں کے لئے نماز میں جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں آیات پڑھی جاتی ہیں ان سب کا مانا وہ یاد کر لی گئے کوئی عمر نہیں ہے آپ کی ہماری اور آپ کی عمر کوئی نہیں ہے ابھی ہم یاد کر سکتے ہیں تاکہ نماز میں ہمارا من لگنے لگے تو مومنین وہ جو کامیاب ہوئے ہیں کون کون ہیں جو سب سے پہلے نماز میں خوش و خضو لے کر آتے ہیں اور جو لغ باتیں جو فضول کی باتیں ہیں فضول کے کامیں ان سے دور رہتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں فضول کام سے دور رہتے ہیں جو سرقہ کرنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو امانت اور احد کی پاسداری کرنے والے ہیں نگہبان ہیں اور اس کے بار پھر ایک بار کہا گیا ہے جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کا دو مرتبہ گیارہ آیتوں میں نماز کا دو مرتضی ذکر آ گیا ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز آپ سوچئے ہر چیز سکھاتی ہے نماز ہمیں بے شک نماز لوگ لیتی ہے فہنس چیزوں تھے اور برائیوں تھے اور آج ہم برائیوں میں اور فہنس چیزوں میں اسی لئے پڑھے ہوئے نماز سے لیتی ہے ہماری ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو بہت ساری چیزوں کی پابندی ہمارے اندر آ جائے گی یہی لوگ وارث ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں تو یہ جو کوالٹی ہیں یہ جو صفات ہیں یہ جو خوبیاں ہیں مومنین کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان مومنین میں ہم کو شامل کر دیں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی مومن بنا دے جیسا اس کو مطلوب ہے وآخر دوانہ اندلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ